مصیف خداوند کے جلالی اور بابر کا نام میں میں پاسٹر دانش پیٹر گریس نیٹو کی جانب سے آج ایک دفعہ پھر سے آپ تمام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں میرے پیچھے جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جڑا والا کے اندر پریسپیڈیڈین چرچ ہے اور یہ راہ کا دھیر اور چرچ کا بہت سارا ایکوپمنٹ یہاں پر جلا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے میں ضرور آپ کو چرچ کا دے کر جانا جاتا ہوں اور ہم تھوڑی دیر میں یہاں کے مقامی باسبان سے بھی بات کریں گے اور ضرور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر کس طرح سے حملہ ہوا ایک آگ لگی آگ لگی یہ تو سب کو پتا ہے لیکن جن کیمیکلز کے ذریعہ یہ آگ لگی اور کیا کیا ہوا لیٹس لیٹس گو انسائیڈ ان سی یہ باتلز جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کے اندر باقاعدہ طور پر ایسی تورز جن کے ذریعے باتلیں بھینکی گئیں اور اندر 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 سے آگ نکلی گئے ایسی تورز جن کے ذریعے باتلوں کے اندر سے آگ نکلی گئے اور یہاں پر بھی یہ دکھائیں کہ کس طرح سے یہ ساری بوتلیں یہاں کی نہیں ہیں یہ چرچ کی بوتلیں نہیں ہیں یہ بوتلوں کے اندر آگ تھی اور یہ چرچ کی طرف ٹھینکی گئی اور آگ بھڑکی ہے دیوارے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کھڑکیاں جل گئی ہیں اور برا حال ہے چرچ کے اندر جو ہوا یہ قیامت سے کم نہیں ہے جن آنسوں جن دعاوں اور نہ جانے کتنی قربانیوں کے بعد کلیسیہ وجود میں آتی ہے اور اس کے بعد اپنے اپنی محنت کو یہ جلتا ہوا دیکھنا کلیسیہ کے دعاوں کو جلتا ہوا دیکھنا یہ بہت بڑا دل پہ آئیے دیکھیں سپائیل اور مسیح اور راک کو بلکل اس جگہ پر کلایا گیا ہے جو کہ اس وقت بلکل راک کرنی ہوئی ہے آپ لیک سے دیکھیں موسیقی 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 یسو مسیح کی انجیل ہے اور انجیل مقدس کی بے عربتی تظلیل جو بھی لفظ آپ اسے دینا چاہیں اور ایک بہت گیانت منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ صریف کا پیغام علاق مانے والوں کے نظرین میں ہوتی ہے لیکن مانے جات مانے والوں کے قریب یہ خدا کی خدرت ہے اور میں جب ابھی پادری صاحب سے ملا آیا جو یہاں کے پادری صاحب ہیں میرے پر شاید دفتوں کی کمی ہیں کہ میں کس طرح انہیں دلاتا ہوں یا کس طرح انہیں یہ بات سمجھا ہوں کہ خدا بہتری کو لے آئے گا لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور بتا دوں کہ جب آپ کی محنتیں جلدی ہوتی ہے دوزار پنگرہ میں ہمارے اپنے دفتر میں اس طرح کا اکسانیہ بھیجھ آیا تو میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں ذاتی طور پر کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کی محنتیں ہیں آپ کی دعائیں ہیں آپ کی جان خشانیوں تو آپ یوں جلتا ہوں دیکھتے ہیں تو وہ کیسا معلوم ہوتا ہے یہ بہترین ہے لفظوں میں سے ڈھالیں سکتے ہیں بل سب یہاں پر ہیں میں ضرور چاہتا ہوں پھل دے کے لیے ہمیں سے بھی پوچھیں سببات کریں اور ان کی زبانی سنیں کہ یہاں ہوا کیا اور کیسے ہوا بل سببات کریں یہ باتیا جب آپ جڑا میں پیش آیا یہ اشیر اٹھایا گیا کہ ہمارے نسیر دو لوگوں نے تو ہی نے اتصالت کی ہے کلام ان کے قرآن کے پاس کچھ بولا ہے یا لکھا ہے کچھ بھی تو لیکن یادہ بارہ باتے کے بعد وہ سچوئیشن ہمارا تک نہیں رہی مختلف گاؤں میں وہ جڑا والا سے بیس کلو گرزار کلو گرزار تھے لوگ جلتوں کی صورت میں سینٹوں اور سائکلیں رکشے اور کلاموں پہ لوگ آ رہے تھے اور جلتوں کی بات کروں تو سو پر اکلیف مورسائکل میرے پاس ہے جب میں اپنی قلیسیہ کو بچاتا ہوا وہ جو اکیلہ میں بھنس گیا تھا لیکن میں تظامت کی شکل داری کرنا جس میں مجھے صحیح سے نکالا تھا اور میں آج سلام نہیں کریں گا اور میری آنکھوں کے سامنے جس جت کو بنانے میں میں نے چودہ سال لگائے تھے چودہ سال کے بعد یہ چلتی سے جگہ پر آئے تھا کہ میں خوشی سے اس میں عبادت کر رہے تھے کہ دیکھنے میں کوئی سرد لگ رہا تھا مچھا نہیں تھا میں گھو میں تھا میری آنکھوں کے سامنے نظری آدش کر دیا گیا مرے چلت کو پر نکال کی بہت دھوڑی گیا جس کو مرے کل دوبارہ پھر سے کھڑا کیا خدا ہوں تو مطلب سے سیدھا بھی ہے اور چلت کے جلانے کے بعد پوری میں نے گھر پہ ادائی کیا گیا وہ جلایا نہیں لیکن لوٹ مار کی گیا ڈاکٹے ڈالے گیا جو ملا ہے کسی کے آدمی جو ہوا ہے وہ لے گیا اپنی ایک کانوں سے سنا ہے یہ بہن ہی کہہ رہا ہے یہ کوئی من گھڑک کہانی نہیں ہے یہ وہ بندے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوئی بیتی ہے وہ بتا رہے ہیں چرچ جلایا ہے چرچ کے اندر مسیحی کتب کا برملا تماشا یہاں پر آگ کی صورت نمی ہے اتنی توہین اور تظلیل شاید تاریخ پاکستان میں میں بارہا اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پاکستان میں اتنا سیادن ہم نے کمی بھی نہیں دیکھا ایک بزرکہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جو کہ پاسی ساتھ کی بھلتا ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کے جذباتوں کو بھی سنتے ہیں کہ وہ اس سارے ثانیے کے بارے میں کیا حضرت نمی ہے مالی اسلام کی بڑے ہیں مالی 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 ہمارے پاس اور کوئی امید نہیں ہے امید کے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کارگیری خدا نے بنایا سی اور پھر بنائے گا کار بھی بنے گا سانو میں ناکوڑا پڑا ہاک چاہید ہے این اکوڑا پڑا مطالبہ کرو سانو سانا ہاک نساب سانو ملے سانو کوئی چلچ دینی اسی اگرانہ ناکا جوڑ کے بنائے ہونی اسی چلچ اپنا بنائے امید پی اے پروینشل اسیمبلی سندھ ہمارے صاحب موجود آئے ہیں کراچی سے کراچی سے بہر صاحب یہاں پر موجود ہے اور ان کے ہاتھوں کے اندر آپ اس وقت مسیحی بائیبل مقدس کے اوراک کو دیکھ سکتے ہیں امید پی صاحب آپ کے دل اس وقت کیا کہا نربوس کو اس بات نہیں ہے کہ میں پیسپ ہوں لیکن یہ بھی ہماری بات صاحب کھڑی ہیں میں جب یہ کی باتیں سنگا تھا جو نہیں جا دا چاکیروں نے اپنی جوانی میں جدو پاکستان کا اندوائی بکیا سی انہوں نے ہی اندھی تباہی گڑا والے تباہی بکھی ہو رہے ہیں نہیں بکھی ایسے ساہ دن زندگی سے نہیں زندگی سے نہیں بکھی کر دی گڑا گڑا والے جاندھی تباہی بکھی لیکن میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر جس طریقے سے تباہی بکھی گئی ہے اور پھر اگر آپ میرے ساتھ یہ تھوڑا سا کرا پانے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بھی جذبات سے آپ نے دیکھنا ہے یہ جذبات ہمیں بڑھ کے یہ جذبات ہیں اس باکے کے بات کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے جن لوگ لکھنے کے ہیں یہ ہم نے نہیں کھنا یہ جن کے ساتھ سانیا ہوا ہے انہوں نے لکھنا ہے کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے Christians are not safe in Pakistan آج سوچ یہاں تک مہنچ گئی اس لیے کہ کوئی مرکوز نہیں ہے اس بھگت سنگھ کے شہر میں جس نے طریقہ لادی کے لیے اپنی جان پر باندھی تھی یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے کلاف دہلی چلائی اور یہ ملک حاصل کرنے کے لیے کوشش کی آج یہ جو ہمارا پیارا وطن ہے یہاں پر چند شہر پسند ان اثر نے آج اس سوچ کو جو ہے یہ Christian عبادت گاہوں کی دروت عبادت جو ہمارے لیے بہت تکلیف ہے کیونکہ یہ جو پنجاب ہے یہ پنجاب مسیحوں کے بور سے پاکستان کا حصہ بنا ہے اور آج اس پنجاب میں دروت عبادت پر یہ نعرے لکھے جانے لیں جو ہمارے لکھے بڑے تکلیف دواد دیا خدا ہم ہم سب کو عبادت کے ساتھ اس ملک میں رہنے کی توفیق قطعہ فرمائے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ بدمنی پھیلے لوگ یہ اسے سے دفرج کریں ان کو قانون کے دارے میں دا کر جس طریقے سے یہ میری ماں کا مطالبہ ہے میری بہنوں کا مطالبہ ہے میرے سارے مسیحوں کا مطالبہ ہے اور ہمارا بھی مطالبہ یہی ہے کہ قانون کے مطابق جنہوں نے مسیح عبادت کہوں کو نمسان پوچھایا ہے ہماری بائیو مبدس کو نمسان پوچھایا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسیحوں کے پاکستان ہونے کی اس جذبے جنہوں سے نمسان پوچھایا ہے کس کا تینکا